بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم اس کو لکھا تو اکٹھا جاتا ہے لیکن بولا الگ الگ جاتا ہے الگ الگ ہونے کی وجہ سے اس کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے مقتع کا لفظ قطع سے ہے قطع کس کو کہتے ہیں کٹنا یعنی کٹ کٹ کر الگ الگ کر کے پڑھنا الف لامیم حروف سے آغاز ہو رہا ہے الگ الگ حرف پڑھے گئے اور کھینچ کے پڑھے گئے کیوں ایسے کیوں اس کو علم کیوں نہیں پڑھ لیا گیا کیا وجہ ہو سکتی اور بظاہر دیکھا جائے تو کوئی میننگ بھی نہیں ہے بتایا ہی نہیں گیا کوئی مطلب کئی لوگوں نے اس کے کئی اندازے کیے الف سے مراد اللہ لام سے مراد جبریل میم سے مراد محمد اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی اس طرح کی بہت سے چیزیں لوگوں نے کی لیکن سچی بات ہے کوئی بھی حتمی چیز نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت نہیں کی اس طرح تو ایسی وضاحتوں سے بچنا چاہیے کہ جس کا سورس اصل وہاں سے نہ آئے اوریجنل سورس سے نہ پتا چلیں اس طرح باتیں بڑھانے سے اس نے یہ فرمایا اس نے یہ کہا یہ سب علماء کے اقوال ہیں جن کے اوپر وہی نہیں آتی جس پر وہی آئی جس کا کام تھا تبعین کرنا اس کو بیان کرنا اس نے نہیں بتایا کیا مطلب ہے تو پھر قرآن تو اتنی میننگفل کتاب ہے اس میں ایسی چیز کیوں آگئی اگر آپ دیکھیں تو یہ متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور اگرچہ مطلب نہیں بتایا پھر بھی علف پڑھنے کی دس نیکیاں لام پڑھنے کی دس مین پڑھنے کی دس تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سوچے سمجھے بغیر بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ بھی محروم نہیں ہوگا اس کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ آپ کو علف لام مین کو مطلب بھی نہیں بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھنے کی برکت بتائی اور ہر حرف پر دس نیکیاں بتائیں تو مثال میں کون سا لفظ استعمال کیا یہی حروف مقطعات علف لام مین میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے بلکہ علف الگ حرف لام الگ ہمیم الگ ہے تو ہر ایک پر دس دس یعنی اتنی بابرکت کتاب ہے اتنی فائدہ من تو بیسیکلی عربوں کے ہاں حروف کا استعمال ہوتا تھا یعنی اگر عربی شاعریہ آپ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے پہلے کی جو دور جاہلیت کی تھی تو اس میں ایسے حروف پائے جاتے ہیں